اسلام علیکم میں عمران خان کے چند حالات لینگی کے بارے میں بتاؤں گا کہ انہوں نے تحریک انصاف کس لیے شروع کی کیونکہ آج سے تقریباً چالیس سال یا تیس سال کا عرصہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام وہی خاندان بار بار سیاست میں آ رہے تھے جنہوں نے جن کے اب بچے بار بار وہی معلوسی سیاست پاکستان میں چل رہی تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے ملک میں غربت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی تو جب عمران خان نے دیکھا کہ اب ہمارے ملک کے لوگوں کو کون باہر نکالے گا اور کون نامو سے رسالت پر پیرا دے گا تو جب ان تمام صورتحال کو عمران خان نے پرکھا جانچا اور کہا کہ اب میرے ملک پاکستان کو میری بہت اشد ضرورت ہے تو اس وقت عمران خان نے تحریک انصاف بنائی اور یہ تحریک انصاف اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ ملک پاکستان میں انصاف کا نظام قائم کیا جائے اور عدل کا نظام قائم کیا جائے انیس سو چھانوے میں جب عمران خان نے اپنی تحریک انصاف پارٹی بنائی تھی تو اس وقت بھی عمران خان جب خطاب کرتے تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ نہ تو میں خود کسی کے سامنے جھکا ہوں اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جب پاکستان سے وہ برونم ملک گئے تو انہوں نے کس طرح ملک پاکستان کے لیے تقریریں کی اور نہ مو سے رسالت کے لیے جو او آئی سی کا اجلاس بلوایا یہ بلکل آپ کے سامنے تقریبا آج کل آپ میڈیا کا دور ہے آپ نے بلکل ہر چیز واضح اور غور سے دیکھ لی ہوگی کہ عمران خان نے کون کون سے کام کیے ہیں اور کون کون سے کام نہیں کیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ٹھیک ہے دن بہ دن مہنگائی بڑھتی چلی گئی لیکن مہنگائی تو بڑھتی چلی گئی اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پر مہنگائی کیوں بڑھی کیونکہ سب سے بڑی بجا جو آج کل عالمی مڈی میں جو قیمتیں ہیں وہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کئی ممالک ہیں جہاں پر مہنگائی کی شرح دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں ٹھیک ہے مہنگائی کو ایک سائٹ پر رکھیں اور دیکھیں ہمارے ملک کی دفاع کے لیے کون شخص اچھا ہے اور کون ہمارے ملک کو لیڈ کر سکتا ہے اور کون ہمارے غریبوں کے لیے ایک مسیح بن کر آ سکتا ہے تو عمران خان کا موقف بلکل سامنے ہے بلکل واضح ہے یہ بات تو واضح ہے عمران خان جب بھی اقتدار میں آیا نہ تو اس نے اپنے لیے کوئی گھر بنانا ہے یا محل بنانا ہے یا کوئی انڈرسٹریل سیکٹر لگانے اس نے کوئی ایسی چیز نہیں بنانی جس کی وجہ سے ہمارے ملک کو ہماری قوم کو نقصان ہو اس نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ہمارے لیے اور ہمارے ملک کی خاطر کام کرنا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام قائم ہو امیر اور غریب کو بلکل برابر کے حقوق ملیں قانون کے مطابق نہ ہی امیر کو اس کی شہرت کے مطابق اس کا حق دیا جائے نہ کہ غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے اس کو قانون کے مطابق حق دیا جائے کیونکہ انصاف کا نظام جب بھی کسی ملک میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ ملک دن بدین ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ انصاف کا نظام ہی کسی ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی اہمیت کا حمل ہوتا ہے اگر ملک پاکستان میں آج ہی انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو جائے تو ملک پاکستان انشاءاللہ بہت جلد ترقی کر جائے گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی قوم میں بہت ہی زیادہ پوٹینشل ہے اگر اس پوٹینشل کو استعمال کیا جائے تو ملک پاکستان بہت آسانی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے کیونکہ ملک پاکستان کی زیادہ تر آبادی نوجوان نسل پر منسل ملے ہیں اگر نوجوان نسل پر کام کیا جائے تو پھر بھی ملک پاکستان ترقی کر سکتا ہے ملک پاکستان کے پاس اللہ پاک نے بہت بڑے بڑے وسائل دی ہیں اگر ان کو استعمال کیا جائے تو ملک پاکستان بہت آسانی کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے اور اس طرح میں ایک بات پر اور بھی یہ روشنی ڈالوں گا لیکن آپ کو یہ سنچنے چاہیے کہ ہمارے ملک کو کون ترقیق راہ پر لے کر جا سکتے ہیں آپ نے اب سوچنا ہوگا اب یہ آپ کی اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی اہم صورتحال بن چکی ہے اب آپ کو حق کا ساتھ لینا ہوگا جو حق پر ہے اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑنا ہونا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نیوٹرل دہنا چاہیے لیکن یہ نیوٹرل آپ کو نقصان دے گا کیونکہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر فرد کا حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایک ایک فرد اچھی اچھی سوچ سوچنے سے لگ جائیں تو انشاءاللہ ملک پاکستان ترقی کرے گا ملک پاکستان ترقی کرے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں و السلام